مارچ بہت اہم کنٹرول رہے گا اور نئی حکومت مشکلات کا شکار رہے گی اس دوران وہ حکومت تین سال مکمل کر چکی ہوتی اور عوام میں بھی غیر مقبول ہو چکی ہوتی تھی لہٰذا تین سال بعد اسے مارچ میں ہونے والے سینٹ الیکشن سے پہلے چھٹی کرانا آسان ہو جاتا تھا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ مارچ کی جگہ نویمبر نے لے لی سب سے پہلے نویمبر کے اہم ہونے کا دور اس وقت شروع ہوا جب پرویز مشرف صاحب کے بارے میں سوال اٹھنا شروع ہوا کہ آیا وہ چیف کا اہدہ چھوڑ کر سویلین صدر بن کر بینظیر بھٹو کی اگلی حکومت کے ساتھ کام کریں گے اور اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کی جگہ نیا آرمی چیف کون ہوگا اس وقت بھی دو تین نام زیر غور تھے یوں جب پرویز مشرف صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نویمبر میں چیف کا اہدہ چھوڑ دیں گے تو ساتھ ہی نویمبر کی اہمیت بن گئی پاکستانی عوام انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار ساتھ تک پرویز مشرف صاحب کو ہر وقت دیکھتے تھے لہٰذا نئے آرمی چیف کی بات ان کے لیے کچھ حیران کن تھی کچھ کا خیال تھا کہ پرویز مشرف صاحب ایسا رسک نہیں لیں گے اور اگر لیا تو وہ بھی پھر جلد رخصت ہوں گے وہی ہوا وردی کے بغیر پرویز مشرف صاحب ایک سال بھی نہ گزار سکے اور انہیں استفعہ دے کر گھر جانا پڑا پھر وہی ہوا جب تین سال گزرے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا نومیمبر دو ہزار دیس میں نیا آرمی چیف مقرر کرنا تھا تو اس وقت بھی یہی باتیں شروع ہو گئیں کیونکہ پاکستان میں نئے چیف کی تائناتی ہمیشہ بڑا ایونٹ سمجھا جاتا ہے بلکہ یوں کہیں کہ ملک کے وزیر آزم کے الیکشن سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ نیا چیف کون ہوگا تاہم پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب سے انہی سو چھتر کا سبق سیکھتے ہوئے اس دفعہ کوئی رسک نہ لینے کا فیصلہ کیا اور قیانی صاحب کو ہی تین سال توسی دے کر نومیمبر سے پہلے ہی اس مسئلے کو پیدا ہونے سے روک دیا اس دوران دو ہزار تیرہ میں الیکشن ہوئے تو نواز شریف وزیر آزم بنے پھر نومیمبر کا مہینہ اہم ہو چکا تھا کیونکہ قیانی صاحب کا ریٹائرمنٹ کا وقت آن پہنچا تھا اور وہی پرانی بحث پھر سے شروع ہو گئی کہ نیا چیف کون ہوگا اس دوران پھر وہی باتیں شروع ہو گئی کہ شاید قیانی صاحب کو چھ سال بعد نواز شریف مدت ملازمت میں ایک سال کی توسی دے دیں گے قیانی صاحب دور میں ہی الیکشن ہوئے تھے اور نواز شریف جلا وطنی کے بعد تیسری بار وزیر آزم بن گئے تھے لیکن نواز شریف نے جنرل قیانی کو توسی نہیں دی حالانکہ حکومت اس طرح کے اشارے دیتی رہی تاہم نواز شریف نے اچانک جنرل راہیل شریف کو نیا آرمی چیف لگا کر بہت سے لوگوں کو حیران کیا کیونکہ ان سے تین سینئر جنرلز موجود تھے اور چین کے دورے میں صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی ملاقات کے دوران جس میں میں بھی موجود تھا نواز شریف کہہ بھی چکے تھے کہ وہ اس دفعہ سب سے سینئر جنرل کو چیف بنائیں گے نواز شریف ایک اور بھی کام کرتے ہیں چونکہ سب سے زیادہ آرمی چیف ان کے عدوار میں مقرر کیے گئے وہ موجودہ چیف سے پوچھتے تھے کہ وہ اپنی مرضی کے جنرل کا نام بتا دیں جو ان کے خیال میں نیا چیف ہونا چاہیے یقیناً ہر چیف چاہتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد وہ جنرل چیف بنے جو اس کی پولیسیوں یا سوچ کو جاری رکھے نواز شریف نے ہمیشہ ہر چیف سے اس کی مرضی کے جنرل کا نام پوچھا مگر اسے کبھی نہیں لگایا اور جب وہ نیا چیف وزیراعظم نواز شریف سے پہلی ملاقات کرنے گیا تو اسے ہمیشہ یہ بھی بتایا کہ ان کے سابق بوس ان کو چیف نہیں لگوانا چاہتے تھے انہوں نے فلان جنرل کا نام لیا تھا لیکن ہم نے آپ کو بنایا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیا چیف پہلے دن سے ہی اپنے سابق بوس کی پولیسیوں سے ہٹ کر سوچے اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ اپنی تائیناتی کے لیے نواز شریف کا شکر گزار رہے یہ الگ کہانی ہے کہ پانچ آرمی چیف جو نواز شریف نے لگائے ان کی ہر ایک سے لڑائی ہوئی اور اس سوچ کے باوجود وہ ایک چیف بھی ایسا نہ لاز سکے جسے وہ اپنا بندہ کہہ سکتے کیونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آئی جی پولیس جیسے کردار کی آرمی چیف سے توقع رکھتے تھے جو شاید پاکستان جیسے ملک میں ممکن نہیں جب نوویمبر دوہزار سولہ میں نئے آرمی چیف کا مسئلہ کھڑا ہوا اس وقت بھی یہی سسپنس پیدا ہوا کہ آیا جنرل راہیل صاحب کو نوویمبر میں تین سال کی توسی ملے گی یہ نیا چیف آئے گا اس دوران جنرل راہیل صاحب اور حکومت میں شدید اختلافات اُبرے اور ڈان لیکس سامنے آئیں ڈان لیکس میں نواز شریف کی پوری حکومت کے انکوائری ہوئی دو تین وزیر فارغ ہوئے اور معاملات بہت بگڑے حکومت دعویٰ کرتی تھی کہ یہ سب اس لئے ہوا کہ نواز شریف جنرل راہیل صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے نوویمبر دوہزار سولہ میں بھی وہی ہوا جب جنرل باجوا کو نواز شریف نے چیف لگایا اور وقتی طور پر لگا کہ شاید اب بہران کسی ٹھکانے لگ جائے گا اور واقعی جنرل باجوا نے کچھ ٹف فیصلے کیے اور ڈان لیکس کا باپ بند ہوا لیکن اس دوران پینا ملیق شریف خاندان کو ہٹ کر چکی تھی اور نیا بہران پیدا ہو چکا تھا اور یوں نواز شریف نہ صرف رخصت ہوئے بلکہ جیل گئے دوہزار اٹھارہ میں الیکشن کے بعد عمران خان وزیر آزم بن چکے تھے اور نواز شریف جیل میں تھے ایک سال بعد پھر نوویمبر میں نیا چیف لگنا تھا لیکن عمران خان نے بھی بوہی پیپلز پارٹی والا رستہ چنا اور جنرل باجوا کو مدت ملازمت میں توسی دے دی صفحہ پھر بحث شروع ہے کہ نیا چیف کون ہوگا بادیل نظر میں جنرل باجوا وہی صورتحال فیز کر رہی ہیں جو کبھی ان کے سابق بوس جنرل کیانی صاحب دوہزار تیرہ میں کر رہے تھے مگر جنرل باجوا کہہ چکے ہیں کہ وہ توسی نہیں لیں گے عمران خان بھی کھل کر میدان میں آ چکے ہیں کہ نیا چیف نوویمبر میں نہیں لگنا چاہیے وہ جنرل باجوا کو ہی اس وقت تک رکھنے کا مطالبہ کر رہی ہیں جب تک کہ نئے الیکشن کے بعد نئی حکومت نہیں آ جاتی جبکہ شہباز شریف حکومت تلیو ہوئی ہے کہ وہ نیا چیف لگائے گی عمران خان نوویمبر میں لانگ مارچ کا اندیا دے چکے ہیں اگر ایسا ہوا تو اسلام آباد کا گھیراؤ ہوگا اور خون خرابے کا اندیشہ بھی خارجز امکان نہیں یوں ایک دفعہ پھر نوویمبر اہم ہو گیا ہے پاکستانی قوم کی قسمت ایک بار پھر ایک نیا بہران پیدا ہو چکا ہے ہم ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں ہر تین سال بعد مارچ سے نکلتے ہیں تو نوویمبر میں پھس جاتے ہیں